موسیقی 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 کلنگز ہوئی تقریباً پانچ چھ لاکھ لوگوں کو نکالا گیا نائنٹیز میں ایک فتوہ لگایا گیا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ پندیت کہہ رہا تھا کہ باہر فتوہ لگایا مجدیوں میں اعلان ہوا اور سارے کشمیری چار دورے اور کھلے عام قتل و غارت ہوئی اور نکال دیا گیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یعنی آپ اس حق میں ہے کہ کشمیری پندیتوں کو کشمیر میں واپس لایا جائے میں یہ چاہوں گا کہ انسانوں کا قتل عام نہ ہو ٹھیک ہے انسانوں کے درمیان سیویلین کلیش اور کلنگز نہ ہو ٹھیک ہے چونی ہوگا اب بات یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان سے بیلونگ کرتا ہے انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر انڈیا سے بیلونگ کرتا ہے لیکن انڈیا جو کچھ جمع کشمیر میں کر رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا پوری دنیا کو یہ باور کروا چکے کہ کشمیر انڈیا کا ٹوٹ آنگ ہے جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں پاکستان ہار گیا ہے سوڈی رب کے میرے حال میں فارن مرسٹر آ رہے تھے وہ میٹنگ ہوئی تو پیچھے جو ہے نا وہ ہمارے سرنڈر جو ہوا تھا 93 سولڈرز کا وہ پیچر تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سعودی ایف ایم کو پتا نہیں ہوگا سب پتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کشمیری پندیتوں کو عزت اور وقار کے ساتھ کشمیر میں واپس لے کر آنا ہے چونکہ ابھی وہ بڑی پاور اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے وہ دونست دھمکی کے ساتھ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں بڑ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گی ہم کشمیریوں کے جب بات کرتے ہیں تو ہم کشمیری پندیتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ کشمیر میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کسٹان نے کشمیر سے نکالا گیا دیکھیں جہاں تک کشمیری پندیتوں کا تعلق ہے تو وہ دے آر پارٹ آف کشمیر اپوک ملنے چاہیے اور وہاں پہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے انسانی سلوک ہونا چاہیے یعنی ان کو دوبارہ وہاں پہ ان کی ری ہیب ہوننی چاہیے کشمیر کے اندر ان کی جائدادیں ان کو واپس ملنی چاہیے اور ان کو وہاں پہ جانا چاہیے سر ہم بات کرنے ہیں کشمیریوں کے رائٹس کی ایسے کون سے رائٹ ہیں جو کشمیریوں کو نہیں مل رہے آپ کے اکارڈنگ وہ انہیں ملنے چاہیے دیکھیں اس وقت ہم تو یہ سمجھ دے ہیں کہ پورے کشمیر کو انہوں نے ایک جیل خانہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر کشمیریوں کو کوئی بیسک ہیومن رائٹس نہیں مل رہے ہیں اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ جیل کے مناظر پیش کر رہا ہے جمع کشمیر یہ وہ دن گزر گئے ہیں اب تو انڈیا نے اپنے بہت زیادہ آدمی بھی وہاں سے ویڈرو کروا آرٹیکل 370 ریموف کیا ہے تو اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ نے ان سے کافی حقوق چھین لیا ہے یعنی ان سے وہ رائٹ چھین لیا ہے بینگا سیپریٹ نیشن یہ بتا دیں کہ ہم نے ایزا پاکستانی نیشن کشمیر کے لیے کیا کیا ساں جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کیا کیا تو آبیسلی ہم نے شاید اتنا نہیں کیا جتنا میں کرنا چاہیے تھا جو انڈیا کہہ رہا ہے ہم نے 370 ختم کر دینا ہے یا ختم کر دیا ہے ہسٹری ہو چکا یہ سارا معاملہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غزوہ ہند ہونا ہے تو ہم نے ان کتوں کے ساتھ ہی کرنا ہے انڈیا والوں کے ساتھ یہ پاکستان مسلمان ختم کریں گے تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں ان کے ساتھ یہ پندٹ پلے کے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو بھی اڑائیں گے کبھی غزوہ ہند کریں ہم تیار ہیں انشاءاللہ غزوہ ہند ہو کے رہنا ہے یہ ہمارے نبی نے ہم بتا دیا ہے تو اس میں مسلمان ہم نے فتحیاب بھی ہونا ہے آپ نے کہا کہ آرٹیکل 370 ہم کشمیر سے نہ ختم ہونے دیں گے نہ انڈیا ختم کرے گا میں آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 370 2019 میں انڈیا ری موف کر چکا ہے ایسی بات نہیں ہے انڈیا نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے ابھی تا ختم تو نہیں کر سکے پہلی بات ہے انڈیا ہے ہمارا اور پاکستان کشمیر ہمارا ہے تو ہماری چیز کو خود کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ بتائے ہم نے کشمیر کے لئے کیا کیا ہے ہمارا نا کشمیر تو ہم نے کشمیر کے لئے in 78 years میں کیا کیا ہے بڑا کچھ کیا ہے ہمارے مجاہدین جاک ادھر لڑ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ کہا ہے انڈیا جو اندر کی خبریں وہ نہیں دیتا جو کشمیر میں ہو رہا ہے صرف اپنی منمانیاں کرتا ہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انڈیا میں پاکستان کے ساتھ ہم انشاءاللہ کشمیر ملک اس ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر ہماری شروع سے شارک تھا شارک ہے اور شارک رہے گا ایسا پاکستانی نیشن مجھے یہ بات کہتا ہوئے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اپنی ویکنس کی وجہ سے اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا جو ہے خون ہوتا ہوا دیکھ رہے ہم نے اپنے اس شارک کے لئے کیا کیا 78 years ہو گئے انڈیا جو جمہو کشمیر میں کر رہا ہے انڈیا ان دعووں کا حق دار بھی ہے ہمارے ہی دیکھتے دیکھتے انڈیا نے آرٹیکل 370 جمہو کشمیر سے ریموف کر دیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے انڈیا جمہو کشمیر میں جتنی ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے دیکھیں جی جو موڈی سر جو اچھا خاصتہ منوس آدمی ہیں اس نے لینڈ لوگ کیا وانا انڈیا کو لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرا کے کرنا کیا ہے کیا ہم نے انہیں بھی جو ہے ساٹھ روپے پینسو روپے یونٹ دینا ہے تین سو روپے لیٹر پیکٹرل دینا ہے یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ مہنگائی کی چکی میں پھسیں اور جو تھا جوہرال نہرو اس نے کشمیر کو سب گانٹینٹ کے انڈر گانٹن سپیرو کا آتا سونی کے چڑھیا اگر بنانی طور پر دیکھیں اس کو آزاد کروا کے ہمیں تین چار فائدے جو جو میری نظر میں ہیں وہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں پہلا یہ ہے جی کہ ہماری جو آہ سیاحت کی انڈرسٹری ہے وہ بڑی بھوم کر جائے گی دوسرا یہ کہ پانی کے جتنے میں زخائر ہیں وہ بنیادی دور پر سٹارٹ ہی کشمیر سے ہوتے ہیں اور کشمیر کا ریجن جو ہے یہ چھوٹا ریجن نہیں ہے یہ آپ کی رابل پینٹ سے سٹارٹ ہو کے یہ لداخ تک جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ آزاد ہوتے ہیں سکس یہ بنیادی دور پر پاکستانی قوم کی ویکنس ہے کہ یہ اپنی حق کے لیے باہر ہی نکلتی یعنی کشمیر ہمیں ہمارے لیے چاہیے ہمیں کشمیریوں کے لیے کشمیر نہیں چاہیے اس سے تو صاف صاف یہی ظاہر ہوتا ہے نا نہیں کشمیر بنیادی دور پر کشمیروں کے لیے چاہیے لیکن وہ تو پاکستان کے ساتھ ہرگز الحاق نہیں کرنا چاہتے ایونکہ آزاد کشمیر کے اندر نارے اٹھ رہے ہیں کارگلز کھول دو ٹوٹے رشتے جوڑ دو حال ہی میں بھارتی پردھان منتری نارندر موڈی نے ایک بڑا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ انچید 370 اب ایک پورانا قصہ بن چکا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو پھر سے کشمیر میں بسانے کی یوجنا کا سمرتھن کیا موڈی کے اس بیان نے انتراشتری اس طرح پر چرچہ کو جم دیا ہے خاص کر پاکستان میں پاکستان میں اس بیان کو لے کر مشرت پرتکریائیں دیکھنے کو ملی ہیں کچھ پاکستانی وشلشکوں نے اسے سکاراتمک قدم مانا ہے جسے سے کشمیر میں ستھرتا اور شانتی کی امید کی جا رہی ہے ان کا ماننا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کی واپسی سے کشیتر میں سامپردائیک سوہارد بڑھ سکتا ہے اور یہ کشمیر کے وکاس میں سہایک ہوگا حالانکہ پاکستان میں کچھ کٹرپنتھی تطووں نے اس بیان پر تیک ہی پرتکریہ دی ہے ان لوگوں نے اسے بھارت کی اور سے ایک اکسانے والی کاروائی کے روپ میں دیکھا اور گزوہ اے ہند کی دھمکی تکتی ہے گزوہ اے ہند ایک دھارمک اوڈھانہ ہے جس میں بھارت پر اسلامی وجہ کا اولیک کیا گیا ہے اس بیچ بھارتیے سرکار اس ماملے پر شانتی پورنڈ ڈنگ سے آگے بڑھنے کا سنکلپ لے کر چل رہی ہے بھارت کا ماننا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کی واپسی نمکے وال ان کے ادھکاروں کی بہالی ہے بلکہ یہ کشمیر میں سامانی ستھتی کو بہال کرنے کی دشاہ میں ایک مہتوپون قدم بھی ہے کل ملا کر موڈی کے اس بیان نے کشمیر اور بھارت پاک سمبندھوں میں نئی بحث کو جنم دیا ہے آنے والے دنوں میں اس پر اور بھی پرتکریائیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسک آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا ہے